میں اس لیے ایک ساتھی کے پاس جا جا رہا ہوں آمیر بھائی کیا ہولا چاہیے ارشا شریف کے معاملے میں آپ کے نزدیک مجھے آپ نے پندرہ منٹ بعد یہ کہا کہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں میں دارہ خاموش فلموں کے دور کا آپ کے پروگرام کا میں مانوں سر ایکچلی وہ جویریہ صاحبہ کی بات چل دی تھی آپ نے میر بانی کی ہے مجھے دو دفعہ کہہ دیا آپ نے کہ بھئی ایک منٹ اگر آپ بولنا چاہیں نہیں میں ان کے اترام میں کوئی بات نہیں کہہ رہا کوئی میں وہ نہیں کہہ رہا آپ نے مجھے کہا کہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو بس پھر ٹھیک ہے بہت بات ہو چکی ہے اس پر ٹھیک ہے آپ کہہ رہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جویریہ صدیق صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں اشیر شریف صاحب کے آج کینیا کا کیس کا معاملہ آیا اور اس کو عدالتی وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے دو بھی تک کامران جی عزمہ صاحبہ اب وہ جا چکی ہے اب آپ مجھ سے قرار بات کر لیں ان کو بھی رہنے دیتے پورے پروگرام میں نمائندگی بھی ہو جاتی ہے آپ نے بھی ان کو بھیجوا دیا اچھا چلے آپ فکر نہ کریں ہمارے بات بھٹی صاحب ہے آپ کیوں تیری تیری ٹینشن لے رہی ہیں ہاں وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے آمیر علیہ السلام صاحب سر آج ججوں کا چھے آج ججوں کا فل کورٹ تھا اسلامت ہائی کورٹ کے اندر اور انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر توحیر عدالت جس طرح کی جاری ہے حکومت کو بھی انہوں نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر رہی ساتھ رکلی لارجر بینچ تھا اسلامت ہائی کورٹ کا عدالت نے کئی بار سمجھایا کسی نے سبق نہیں سیکھا چیز جس آمیر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں تو آئین عدالت کی کاروائی کے سوشل میڈیا مہم کا عدالت جاتی جواب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے دیا ہے اور کیا پی ٹی اے ایف آئی اے پیمرا کچھ رزا نہیں آرہا جج کا جواب آئے گا تو حکومت کے مطابق ایکشن لے گی یہ کہا ایڈوکیٹ جنرل اسلامت ہائی کورٹ نے تو اس بڑا برہمی کا وہ کی ہے چیف جسٹ صاحب نے بھی پورے اسلامت ہائی کورٹ نے کے بھی ساتھ ججز نے بھی اور آپ کے خیال میں سر یہ جو سوشل میڈیا پہ توہین کی جا رہی ہے حد تک یا ٹرینڈ کیا جا رہا ہے یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے ججز کے ساتھ اور اس کے اوپر جو دار جاتی رییکشن آئے بلکل ٹھیک ہے حکومت آپ کے خیال میں اس میں مجرم ہے کچھ نہیں کر پا رہی ٹرینڈ چل رہے وہ دیکھ رہی ہے آبر صاحب کامران بھائی چونکہ جویریہ موجود تھی ارشد شریف شہید کی بیوہ تو میں اس پہ بات نہیں کر رہا لیکن بھٹی صاحب نے جو بات کہی نا کہ صدر اور چیف جسٹس کو خط لکھے وہ کون تھے ان کے نام ساتھ آجاتے تو بہت اچھا ہوتا پھر کوئی میں اس پرشیپشن نہ ہوتی کہ کون اس وقت صدر تھا اور کون چیف جسٹس کو پاکستان تھے تاکہ جن کی تیزیاں روزانہ بیان کی جاتی ہیں وہ بھی سامنے آ جاتی کہ وہ کیا انصاف فرام کر رہے تھے اب آپ کیا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آج یکم محرم اسلامی پہلا دن اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بائیس لاکھ مربع میل پہ ان کی حکومت تھی ان سے پبلک میں پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے کرتے کا دوسرا حصہ کیسے آیا جواب لیا گیا نا ان سے یہاں ہمارے قاضی جو بیٹھے ہیں سارے کے سارے پہلا جواب یہ آنا چاہیے تھا کہ جناب یہ کراچی انیورسٹی کے بندے نے خط لکھا اسے ہم نے بلالیا یہ ہماری ڈگری ہے سر کیس کی ڈیٹریز بھی نہیں ہم جائے رہے ہیں سپریم جوشنل کا حصل میں جات چکا ہے میں ریکویسٹ کروں گا نہیں نہیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں جب آپ ساتھ ججز بیٹھے میں ہیں نا تو پہلا جواب جیسے میاں گل اور انگزیب صاحب کا جواب دیا گیا تھا کہ انہوں نے چیس جسٹس کو کوئی خط نہیں لکھا ٹھیک ہے یہ کیا گیا تھا نا تو پہلی بات یہ ہی آ جانی چاہیے تھی پھر جج صاحب پہ بھی آ جانا چاہیے تھا جن تین جج صاحبان پہ سٹیٹ آفیس کے سابق ڈی جی نے ریفرنس دائر کر دیا ہے وہ بتا دیتے کہ یہ ساری بلشٹ ہے اور یہ بلکل جھوٹ ہے اور یہ کر کے وہ تو ہوگا نا جب سپریم جوڈیشل کانسل کا پکڑ لیتے ہیں انصافیوں کو بھی اس خط لکھنے والے کو بھی اس جامعہ کراچی کے آفیسر کو بھی کہ آج ہو بھئی تم نے یہ کیسے خط لکھا ہے یہ ستمبر میں کیوں گیا یہ جب آئی جی اسلامباد دو گھنٹے میں طلب ہوتا ہے تو جامعہ کراچی کے وائس چانسل کو کل صبح حاضر کیا جانا سکتا تھا فل کورٹ کے سامنے تاکہ یہ لمبا کام نہیں ہونا چاہیے انصاف پھر ملے اور فورن ملے اس کو باندھنا نہیں چاہیے کہ جی استمبر تک آپ ویٹ کریں پیمرہ بھی جواب دے ایف آئی اے سارے جواب گھڑ لیں گے بھئی جب کوئسچن انصاف دینے والوں پہ آ رہا ہے اور وہ انصاف دینا چاہتے ہیں تو پھر اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے دیکھیں نا عام آدمی تو بچارہ لاکھوں کیسوں میں سپریم کورٹ سے لے کے اور نیچلی عدالت تک پھر رہا ہے اس کا تو کیس لگتا ہی نہیں ہے یہاں جنہوں نے انصاف دینا ہے ان کے کیس لگتے ہیں جن بڑے لوگوں نے انصاف لینا ہے صرف ان کے کیس لگتے ہیں اسی لیے ہم ٹاپ ہیں نیچے سے اوپر تک آنے میں کہ عدلیہ ہماری ٹاپ پہ ہے پوری دنیا میں نیچے سے یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے سارے کازیوں کو دینے ہیں ہمارے سارے جج سائبان کو دینے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے کیا نہیں کہا سب کچھ کہا نا تو یہ نہیں ہونا چاہیے یہ انصاف بلکل کلیریٹی کے ساتھ ملنا چاہیے میں ہوں آپ ہیں ہم اگر پروپرگنڈا کرتے ہیں پکڑ لیں سب کو ہم فیک نیوز جنریٹ کرتے ہیں سب کو پکڑ لیں کیوں آپ ستمبر تک کا وقت بھائی کانون سے اوپر تو کوئی نہیں ہے میں ایک بات بتا دوں جو جو میں جنرل ایک بات کرو کانون سے اوپر کوئی نہیں ہے اگر اگر میں آپ کے پوائنٹ کو بڑھاتے ہوئے کہہ رہا ہوں سو ججوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم نے نوٹس ایشو کیا ہوں حضور سب کے کیجئے کلیر جس جج پہ کوئی الزام ہے تاکہ آپ اپنا گھر کلیر کریں سر پوائنٹ آگیا آپ کا پوائنٹ آگیا میں یہ بات بتا دوں کہ آئین سے بالاتر کوئی نہیں کانون سے بالاتر کوئی نہیں ہے اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مجھے کسی جج کا خوف اترا نہیں ہو سکتا جی طرح خدا وانت اللہ اور اس کی شریعت اور قرآن شریف کا یا آنس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہو سکتا ہے اور وہ ہمارے سامنے ہیں اور کوئی جج دنیا کا کوئی جج دنیا کی کسی ملک کا کسی کورٹ کا کوئی جج اس سے بھڑکے تو ہوئی نہیں سکتا ہمارے لئے خاص طور پر اور پاکستان کا تو ہوئی نہیں سکتا کوئی اسلامی ریپبلیو کا پاکستان ہے تو بٹی صاحب اس سے پہلے میں حکومت سے رسپانس لوں یہ تاثر کیوں آرہا ہے ادارہ جاتی کاروائی کے اندر کہ یہ پی ٹی اے ایف آئی اے پیمرا کچھ نظر نہیں آرہا یا حکومت دیکھ رہی ہے تماشائیوں کی طرح اور ججوں کے بالکل تصدیق نہیں ہونی چاہیے بالکل ان کے ٹرینڈ لیکن پھر وہ کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے موجود ججز جو ہے وہ ہمارے سیاستدانوں ہمارے جرنیلوں ہمارے فوج کے لوگوں ہمارے صحافیوں ان کے جب خلاف ٹرینڈ بنتے ہیں تو اسی طرح پہ ادارہ جاتی رسپانس دیں لیکن چلے وہ تو انہوں نے کبھی بھی نہیں کسی نے دیا آپ کے خیال میں حکومت کہ اس میں کیا انٹرسٹ ہوگا کہ کسی موجود ججز کے متعلق ٹرینڈ چلائے جائے حکومت کیوں اس کے پیچھے ہوگی اگر یہ تاثر بھی آ رہا ہے آج کے ساتھ دکنی بینچکل سے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ عرش شریف نے جن کو خط لکھا تھا وہ پاکستان کے صدر تھے اور پاکستان کے چیف جسس تھے نام ان کے جو بھی ہوں وہ پاکستان کے صدر تھے اور پاکستان کے چیف جسس تھے عارف علوی صاحب اور بندیال صاحب ہو گئے دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جان جی جی عمرتہ بندیال ہوں خوصہ صاحب ہوں گلزار صاحب ہوں ساکب نصار صاحب ہوں پوائنٹ آگیا جی یا زرداری ہوں زرداری صاحب ہوں یا عرف علوی ہوں صدر پاکستان کو لکھا تھا اور ٹیف جسس کو لکھا تھا اور ایک صحافی نے لکھا تھا لہٰذا صحافی کو اس سے ہٹ کے کوئی بھی خط لکھے اس پر رسپانس دینا چاہیے دوسری بات یہ ہے بھائی جان کہ ایشو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کسی بھی جاج کے خلاف کوئی کرپشن کا کیس ہو کوئی بے ذابتگی کا کیس ہو کوئی جالیپن کا کیس ہو اس کا ایک فورم موجود ہے اور وہ فورم اس پہ دائر ہو چکا ہے ریفرنس اور وہ سپریم ٹیڈیشل کانس اور وہ اس پہ دائر ہو چکا ہے اب اس بات پہ کہ حکومت تو کیوں وہ کوئی جھوٹ بول رہے ہیں جائز صاحبان کہاں تھی حکومت جب یہ ٹرنڈ چل رہے تھے کہاں ہے پی ٹی اے کہاں ہے ایف آئی اے کہاں ہے پیمرہ جانگیری کی وقالت کا کیریئر بھی تھا وہ جج بننے سے پہلے کئی سرکاری قانونی عودوں پر بھی رہے اور جب جب ان کے سرکاری قانونی عودوں پر وہ تائینات ہو رہے تھے جب وہ اڈھاک جج بن رہے تھے جب وہ مستقل جج بن رہے تھے تب یہ جالی ڈگری کہاں تھی تب کیوں نہیں ہمارے نظام نے جالی ڈگری پکڑی کہ اس کے میرنج میں بات نہ کرے ہیں میرا خیال سے یہ بات بتائیں کہ یہ تاثر کو بھر رہا ہے کہ حکومت ٹرینڈ سنواری یا کچھ نہیں کر رہی ٹرینڈ پکڑی جج بن جج بن جج اب آگے آجائے بھائی جان بھائی جان اب آگے آجائے اب آگے آجائے یہ اب یہ ریکارڈ پر ہے یہ آ چکا ہے اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ حسنات ملک ہمارے ہیں وہ ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ تارک جانگیری صاحب کو کہا گیا روم میں کیمرے نکل آئے ایک جاج صاحب کا قصور یہ کیا گیا کہ وہ سیتہ وائٹ کیس جو ہے اس کو مبینہ طور پر نقابل سمہاد قرار دیا ایک جاج صاحب کا قصور یہ ہوا کہ ایم پی آرڈر محتل کر دیئے ایک جاج صاحب کا قصور ہوا کہ آڈیو کیس میں فیصلہ دے دیا حکومت کا کیا انٹرسٹ ہے تو اگر ان بنیادوں پر اگر ان بنیادوں پر یہ سارا کچھ ہونا ہے تو پھر سوال اٹھتا ہے اور اگر ایک جاج جو جاج لگ جاتا ہے اور اس وقت کوئی اتراز نہیں ہوتا اور جب جاج لگنے کے بعد ساری اچانک چیزیں آتی ہیں ایک آ جاتی ہیں تو اس کا ایک فورم وجود ہے اس سے پہلے کیوں سر وہ تو ہو گیا آپ اس سوال کا جواب دے دیں کہ یہ تاثر کو لگ رہا ہے کہ حکومت کو ٹرینڈ چلائے گی جاجوں کے خلاف یا کچھ نہیں کرے گی حکومت دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ حکومت کوئی ٹرینڈ چلا رہی ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بعدی و نظر میں حکومت تو بینی فیشری لگتی ہے کس چیز کی حکومت جب نہیں روکتی یعنی یہ جو سارا فارکزمپل یہ سارا ہو رہا تھا جائی سہبان کا کیوں بینی فیشری لگتی ہے ہو رہا تھا یہ پی ٹی اے والے اب یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جائیس اس وجہ سے کہ یہ کچھ جائی سہبان یہ جو حیرت انگیز طور پر جسٹس بندیال ہوں جسٹس منیب ہوں جسٹس شہزاد ملک ہوں اترم من اللہ ہوں بابر ستار ہوں عرباب طائر ہوں محسن کیانی ہوں تارک جانگیری ہوں یہ وہ ہیں جن سے طریقہ انصاف کو ریلیف ملا یا جنہوں نے عدلیہ اس لیے آپ کو لگ رہے ہیں حکومت بادی و نظر میں کچھ کاروائی کر سکتی ہے سوچل میڈیا کے پر ٹرینڈز وغیرہ یہ اس لیے تاثروں بھر رہا ہے کرنی چاہیئے تھی نا کیوں نہیں کی عثمہ بخاری صاحب آئے کس ویڈیو بتائیے آپ پہ تاثروں بھر آپ کی حکومت بہت شکریہ کامران مجھے بہت نئے نئے لگ رہے ہیں آج شاد بھٹی صاحب اگر آپ کو یاد ہو جب یہ سارا بول رہتا ہے نا تمہیں سوچ رہی تھی کہ جب پنامہ کا کیس آیا تھا جب میاں صاحب سے کے اوپر خیالی تنخواہ کے اوپر ان کے بیٹے کو جو ہے وہ ان سے لینے پر ان کو نکال دیا گیا تھا اور اس وقت بھٹی صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں نا جب بھی آئے جواب دینا چاہیے ان کے والد صاحب کا بھی جواب لینا چاہیے فلانے کا بھی جواب لینا چاہیے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جواب لیتے ہیں ان سے جواب نہ لیا جائے تو یہ بات کو میری سمجھ میں تو آئی نہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ عجیب ہے کہ جو الزام لگایا گیا اس الزام کا کوئی جواب نہیں ہے لیکن جس نے اگر کسی نے الزام لگایا کسی نے بات کیا تو اس کو جو ہے وہ پکڑ کے توہینے دالت لے آؤ مجھے یاد ہے کہ اس ملک میں ایک قاضی فاجیسہ نام کا بھی ایک جاج ہے اور وہ شاید غالبن چیزہ سے سا ہے پاکستان کا آج بھی جو ہے وہ ان کے خلاف بقاعدہ طور پر ان کے عودے دار جو ہے پی ٹی آئی کے رعوف حسن ہو عمر عیوب ہو ان کا ٹوٹر ہینڈل ہو مطلب آپ دیکھئے کون سا جو ہے وہ ایون ان کے اپنے پیارے صحافی اب میں ان کو صحافی مطلب احترام میں ہی کہہ رہی ہوں آپ اس کی بات ہے جو پروپیگنڈا سیل کو چلاتے ہیں ایک پارٹی کے وہ سارے آج جلگار لے کے جو ہے وہ سوار ہیں قاضی فاجیسہ کے اوپر اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو جو ہے جب نوٹسز دیئے گئے ایف آئی اے کی طرف سے اور جب وہ عدالت میں آئے تو قاضی فاجیسہ صاحب نے کہا کہ نہیں میری وجہ سے کسی کو نوٹس نہ دیں نہیں لیکن عدالت نے جو آج آپ کو کہا ٹاوٹی جنرل کو کہ آپ لوگ خاموش کھڑے میں جو ذمہ دار پائے گا چھوڑیں گے نہیں گریمی اڈیالہ جیل میں گزریں گی ان لوگوں کی پی ٹی ایف آئی یہ پیمرہ کچھ نظر نہیں آرہا اور بھٹی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی بینیفیشری نظر آرہے ہیں اس لیے آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں ان ججوں کی تحضیق ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ اس کا تو رسپونڈ کرے نا عظمہ صاحبہ کیا بات نہیں میں یہی پہ آ رہی تھی دیکھیں بٹی صاحب کی اپنی بات میں تضاد ہے وہ اس طرح کہ وہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ اسلامباد آئی کورٹ سے ون سائیڈڈ جو ہے ریلیف ملتا ہے عمران خان اور ان کی پارٹی کو تو مجھے یہ بتائیے کہ دوسری طرف ہمیں ہم کس چیز کے بینیفیشری ہیں ہمارے تو مطلب ہمیں تو کوئی ریلیف نہیں ملتا ہمیں تو جو ہے وہ یہاں پر ان کے جتنے بھی لوگ تھے وہ دہشتگرد تھے وہ جو مرضی تھے ان کو گھر بیٹھ کے بھی اور جو ہے وہ زمانتیں ملتی نہیں میرا سوال یہ ہے کہ جب جیشل کامپلیکس پہ حملہ ہوا تھا تب تو توہین نہیں ہوئی جب پچیس مئی کو سپریم کورٹ کے بینچ کا فیصلہ جو ہے وہ اسلامباد کی سڑکوں پر جلا اس کو جو ہے وہ جلا دیا گیا مختلف جو ہے وہ پودوں کو آگ لگا کے سڑکوں کو آگ لگا کے تب بھی توہین نہیں ہوئی